السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ منٹ کے درس قرآن میں سور فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی اس سے پہلے عوض باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر چل رہی ہے عوض باللہ کی کچھ ہوئی اور بسم اللہ کی کچھ چل رہی ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مہربان اس جیسا کوئی مہربان نہیں عربی کے گرامر ہے جس کسی لفظ کے اوپر علی فلام داخل ہو جاتا تو معنی مخصوص ہو جاتے ہیں خصوصی معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ الرحیم رحمان کے اوپر علی فلام نہیں دیکھئے الرحمن مطلب یہ کہ اس جیسا کوئی رحم کرنے والا حجش نہیں یہ مطلب ہے الرحیم اس جیسا رحیم و مہربان کوئی حجش نہیں یہ مطلب ہے بہت زیادہ مہربان ہے وہ ہاں اس کے مہربانی کی تھوڑی سے آپ مثال لیجئے یا غور کریے کہ آپ کے ہر حرکت پر اللہ کی نظر رہ دی آپ کی سوچ پر تک اللہ کی نظر رہ دی کہ آپ کیا سوچ رہے کیا سوچ رہے کیا دیکھ رہے کیا سن رہے ٹھیک رہیتی نہیں رہتی سا رہیتی لیکن کبھی اللہ کی رفٹ کرے کیا سب فوراں گریفٹ کرے دن بھر میں کتنے گناہ اللہ چاہتا تو نافرمانی کرنے پر زمین میں دھنسا دے سکتا مگر اللہ نے ایسا کیا نہیں کیا نظرانداز کر رہے کوئی آپ کی کسی غلطی کو دیکھے کوئی سپڑوسی دیکھے کوئی گھر والے دیکھے تو برداشت کرتے سب نہیں کرتے ایک مرتبہ نظرانداز کریں گے دو مرتبہ نظرانداز کریں گے دس مرتبہ نظرانداز کریں گے اللہ نے سائکڑوں اور ہزاروں مرتبہ نظرانداز کیا کسی کو کہتے ہیں الرحمن اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بچوں کو یہ عادت سکھوائیں ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھیں آپ عادت ڈالیں ساتھ بچے جسی اس کو زیادہ دیکھتے ہیں وہ ہی بولنے لگتے ہیں فون میں دیکھو کارٹونہ دیکھ رہے ہیں بچے کارٹونوں کے بات بھی کر رہے آج کر ٹھیک ہے فون میں جو دیکھیں گے وہ ہی کریں گے پھر اسی کے ہو جائیں گے بعد میں ہائے ہائے بولنا پڑے گا ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے ہر والد کی ذمہ داری ہے ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ ان کو یہ بار بار سکھاتے رہیں بولتے رہیں ان کو ٹائم دو صاحب ان کو ٹائم دیجی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے پڑھ ہمارے پڑھنے کے دور میں ایک صاحب تھے رفاعی صاحب بچھارے آ کر کہ اتنی ہماری تربیت کرتے تھے انہیں کو واقعہ سناتے تھے بار بات کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں ایک نوکرانی تھی وہ کام کرتی تھی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ بولتی تھی تو اس کا مالک بولتا تھا رہے یہ کیا ہمیشہ بسم اللہ بسم اللہ بولتے رہتی تو تو بولتی تھی نہیں بسم اللہ کی اللہ نے بہت سارے فوازائل رکھے ہیں برگتیں رکھے ہیں بسم اللہ کی وجہ سے اللہ بہت سارے کام بناتا ہے ہمیں نقصان ہونے نہیں دیتا وہ کام والی مالک کو بولتی ایک مرتبہ انہیں جلال میں تھا ٹھیک ہے راستے سے گھر آنے سے پہلے پہلے جب وہ آ رہا تھا کسی پل پیسے کسی برش پیسے جب آ رہا تھا تو اپنی انگھوٹی نکال کر کے دریاء میں پھیک دیا اور آ کر کے گھر میں ڈھوم کر آ کے میری انگھوٹی گھر میں گھم گئی کہاں ہیں ڈھنکے نکال تیری بسم اللہ کی برکت دیکھیں گے اب تو یہ حیران ہوئی اللہ سے مانگی اللہ میاں یہ عجیب و غریب ہے گھر میں تو ہائی نہیں یہ گھر میں گھم گئی بھول گئی دو تین دن کے بعد جب وہ اس واقعے کو بھول گیا اس کو مچھلی کھانا جل بولا تو وہ مچھلی لایا تو اس کام والی نے مچھی کی صفائی کی اس کی دھلائی کی جب مچھی کو کٹا بسم اللہ بول کر کے تو اس میں انگھوٹی نکلی اسی انگھوٹی کو اپنے انگلی میں پہن لیا پہن کر کے جب کھانا وانا پکا کر کے پیش کیا تو اس کی انگلی میں یہ انگھوٹی ہے مالک نے کہا یہ انگھوٹی کہاں سے آئی وہ تو فوراں نکال کر کے دی کہ جی بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے یہ دیا ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ یار میں تو اپنی انگھوٹی دریا میں پھیکی تھی اس کے پاس یہ کہاں سے آگئی تو وہ بھی اس چیز کا خائل ہو گیا کہ یقینا بسم اللہ کی برکتیں ہیں تو بہرحاد اس طرح کے واقعہ سنا کر کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے ہم بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع صلی اللہ کے نام سے جو مڑا مہربان یہایت رحم کرنے والا ہے دیکھئے دل سے بھی نکلنا جیسے لا الہ الا اللہ ہوت ٹچ ہو رہے گیا دیکھئے لا الہ الا اللہ ہوت ٹچ ہو رہا نہیں ٹچ ہو رہا کیا مطلب دل کے اندر سے یہ الفاظ نکل رہے تو جس طرح دل کے اندر سے یہ الفاظ نکل رہے ہو اسی طرح دل کے اندر سے یقین بھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں ہے اور کوئی نقطہ ہے نہیں ہے اس نقطہ نہیں رہنے کی کیا مسئلیت ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پر سلام علیہ وسلم